اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے ہمیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایمان پر مضبوطی کی دعوت دی اور یہ اتنی بڑی دولت ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اور یہ ہمارے فہم و ادراک ہماری کوشش ہماری محنت کا نتیجہ نہیں ہے کہ ہم نے اس کے لیے کوئی قصب کیا ہو اس کے لیے کوئی تحقیقات کی ہوں اس کے لیے ہم دنیا کی لائبریریاں اور دنیا کی دانشگاہیں کھنگالی ہوں ہم نے تقابل ادیان پڑا ہو ہم نے مذاہب کا مطالعہ کیا ہو اور ہم نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو مل کے کوئی تجزیہ کیا ہو اور پھر اس کے نتیجے کے اندر ہم نے کہا ہو کہ انہیں اسلام بڑا اچھا دین اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا لوگوں نے زندگیاں گزار دیں حق کی تلاش میں ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا ہم نے کوئی مسئبت نہیں صحیح ہم نے کوئی تجزیہ نہیں کیے ہم تقابل ادیان نہیں پڑے ہم نے مذاہب کا مطالعہ نہیں کیا حتیٰ کہ ہم نے جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں اسلام کے جو ماخذ ہیں ہم نے وہ بھی نہیں پڑے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ایمان دیا اس لئے کہ جب ہم نے آنکھ کھلی تو ایسی آغوش تھی جہاں کلمے کی بہاریں تھی یار شکریہ ادا کیا کرو اپنی ماں کا جب وہ تمہیں لوریاں دیتی تھی تو سات کلمہ پڑھتی تھی وہ کلمہ ہماری روحوں میں اتر گیا ہوا ہے اور شکریہ ادا کرو اپنے باپ کا کہ جس کے لبوں پہ کلمہ کا چراغا تھا اور جب ہم پیدا ہوئے تو وہ مسجل سے مولوی صاحب کو بلالائے اور ہمارے کان میں سب سے پہلی صدا کلمہ طیبہ کی آئی اور پھر ان بہنوں کا بھی شکریہ ادا کرو جو لوریاں دیتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی اور لوریاں دیتی تھی اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتی تھی اور پھر شکریہ ادا کرو مسجد کے اس مولوی کا جس کو آجر جو ہے وہ حقیر بھی سمجھ لیا جاتا ہے کہ جس نے جو ہے وہ تین تین سو دو دو سو بچوں کو بٹھا کر کے قرآن مجید کی تعلیم دی اور جس نے ازانیں دیں اور لوگوں کے کانوں تک یہ نور پہنچایا اور راسخ ہو گیا طبیعت کے اندر یہ کلمہ طیبہ اور ساری زندگی یہ کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا کتنے اچھے اور کتنے جو ہے وہ انسان دوست لوگ دنیا کے اوپر آج بھی بستے ہیں لیکن ان کے پاس بڑی دولتیں ہیں بڑا فہم ہیں سلیکہ شعاریاں ہیں اور ان کے اندر انسانیت کا درد ہے محبت ہے خدمت خلق ہے بہت کچھ ہے لیکن ان کے سینے میں ایمان کا نور نہیں ہے ان کے اندر گاندی گاند ہے غلازتی غلازت ہے تم شکریہ دا کرو کہ ہمیں اللہ تعالی نے پیدا ہوتے ہی یہ ایمان کا نور عطا فرمایا تو جس شخص نے بھی تمہارے اوپر احسان کیے ہیں اور اس احسان کے بدلے میں دین میں پختگی اور غسوخ پیدا ہوا ہے وہ استاد ہے وہ مرشد ہے وہ مسجد کا مولوی صاحب ہیں وہ باپ ہے وہ ماں ہے وہ بہن ہے وہ محلے کا بڑا بزرگ ہے جو دین کی باتیں بتاتا ہے وہ کوئی آپ کو دعوت دے کے انگلی پکڑ کے کسی دینی مجلس میں لانے والا ہے وہ جہاں جہاں بھی ہو تم سلوٹ کیا کرو شکریہ دا کرو کہ تم نے ہمیں اس نوکری پہ لگایا اور اس کام پہ لگایا اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں تھوڑا ہے من جاء بالحسن تفالہو خیر منہا تو یہ کلمہ اتنی بڑی قوت ہے اتنی بڑی دولت ہے کہ کائنات میں اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے اور یہ نور اللہ تعالی نے ہمیں نصیب فرمایا ہے یہ جو ہے انشاءاللہ قبر کے اندر بھی روشنی کرے گا قبر کے اندر بھی چراخان کرے گا تو اللہ تعالی جللہ شانہو کا میں اور آپ شکریہ ادا کریں اور ہمیں معمول زندگی بنا لینا چاہئے قرآن مجید کی تلاوت کو اور صبح شام قرآن مجید کی تلاوت جتنی میسر ہو ضرور کرنی چاہئے